مہنگائی مہنگائی اور صرف مہنگائی کراچے کے شہری مہنگا دودھ خریدنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں کیونکہ فی لیٹر دودھ کل سے ایک سو چالیس روپے کا ملے گا ڈیری فارمرز نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے انتظامیہ کا کوئی ردی عمل سامنے نہیں آیا شہری خبر سن کر حصے میں آگئے شوی بخاری کی ریپورٹ دیکھئے پیٹرول آٹا چینی گھی تیل دالیں سب مہنگا ایسے میں ڈیری فارمرز کیوں پیچھے رہتے اتوار سے ایک ساتھ پورے دس روپے اضافے کا اعلان کر دیا جی ہاں کراچی میں اب دودھ ایک سو چالیس روپے لیٹر ملے گا کوئی گورنمنٹ کر میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو کم سے کم پرائز کنٹرول کر سکے اب جس کی جو مرضی آری ہو کر رہا ہے اب ڈیری ایسوسییشن بھی زائد سی بات ہے پیٹرول بڑھا یہ کہیں گے جنب ہمارے پاس پیٹرول بڑھ گیا ٹرانسپورٹ چارے کا مسئلہ دودھ کی ٹرانسپورٹ جو آتی ہے وہاں سے تو اس چیز سے ایک دس روپے کا اضافہ ایک ساتھ یہ اپنا کر دیں گے تو بنیادی چیزیں مہنگی ہو جائیں گی تو اس کے بعد عام آدمی کرے گا کیا پیپرسپارٹی کی سندھ حکومت مہنگائی کی خلاف وفا کی حکومت پر چڑھائی تو کرتی ہے لیکن خود کراچی میں سرکاری نرخ پر دودھ اور دیگر اشیاء ضروریہ کی خیمتوں پر عمل کرانے میں بری طرح ناکام ہے کمیشنر کراچی کی ویب سائٹ پر آج بھی دودھ کے نرخ چرانوے روپے لیٹر ہیں پیٹرول پر آگ لگا دیں گے تو دودھ کی قیمت کہاں جائے گی کونسی چیز کی قیمت ہے جو کم ہے سو روپے کلو ہمارے کو اتنا مہنگا لگتا تھا چالیس صبح اور بڑھا دیے دودھ کو تو ہم اس سے اچھا چائے پینے ہی چھوڑ دیں گے دودھ پینے ہی چھوڑ دیں گے بوسی ٹکڑوں پر ہی گزارہ کر سکیں گے یہی ہوگا آخری حل دوسری جانب کیٹل اینڈ ڈیری فارمرز ایسوسیشن کا کہنا ہے کہ دودھ کی لاغت ایک سو پچاس روپے لیٹر سے زائد ہے مہنگائی کے سابقہ تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے لگجری نہیں روز مرہ استعمال کی ایشیا کی قیمتیں آسمان کو پہنچ گئیں شہری کو کہنا ہے کہ انتظامیاں دودھ کی قیمتیں کم کرانے کے لیے اقدامات کرے کیمرمن زیادر رحمان کے ساتھ شویب بخاری دنیا نیوز کراچی